بھارت بڑا فیبرشلی وہ مختلف نئے بیپنز اور نئی چیزیں اپوائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہت سارے کربیلی انہوں نے تو نیچولی وہ پیسہ ڈیفنس پر تہاشا لگا رہے ہیں اس خیال سے کہ دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ چائنا کے گھنچ جبکہ وہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خرابی آپ نے دیکھا کہ ایس پور ہنڈرڈ انہوں نے ڈیپلائی کی ہیں پاکستان کے بارڈس پر اور دوسری طرف کو ایس پائیو ہنڈرڈ کو ایویٹ کرنے ہیں جشیہ نے ان کو آفر کیا ہے تو ڈیفنس پر بیلنس کا یہاں پہ تبدیل ہونا اور ہمارے اس سے اکانومی جو ہماری ایفیکٹڈ ہے اس کی تیلیمنٹس وہ ایفیکٹ بہت کر رہی ہے جو تباہیے بربادی آئی میں اگر آپ کو صرف دو جملے میں بتا دوں کہ یہ پانچ مہینے میں جو بربادی آئی ہے وہ یہ تھے کہ ہمارا تجارتے خسارہ ہوا بیس اشاریہ چھ ارب ڈالر جو پچھلے سال کی اسی مدت کے دوبنے سے زیادہ ہے کوئی دس ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپولس تھا ون پائنٹ سکس وہ سات ارب ڈالر ہو گیا ان پانچ برسوں میں ارب یہ چودہ پندہ ارب ڈالر پر جا رہا ہے ہماری امپورٹس تھرٹی تھری بلینڈ اسی مدت میں جو کہ پچھلے سال کی پانچ جو ہے وہ تقریباً چودہ ارب ڈالر زیادہ تھیں اور مائی سے اب تک جو تباہی آئی روپے کی قدر میں وہ آئی چھبیس روپے فی ڈالر اور اسٹیٹ بینک تماشا دیکھتا رہا کوئی رسٹرکشن نہیں لگائی لیکن ملک کا وزیراعظم یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان تو اب بھی سب سے سستا ملک ہے پوری دنیا میں ہاں لیکن میرے خالے بھارت جو ہے وہاں پر شرح نموج افرات ازر ساڑھے چار فیصد ہے بنگلہ دیش میں جو ہے ہم سے کم ہے تو یہ دنیا بھر میں جو مہنگائی کا توفان آیا بھارت اور بنگلہ دیش شری لنکا میں آکے اور رب کیوں گیا سارا پاکستان پہ کیوں آیا جواب دیں اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کی آپ ریپورٹ میں پڑھ لیں تو انہوں جو ہزارت شمار دیئے ہیں تو اس میں افرات ازر ہمارے ہاں خطے اور سرائے نمو ہمارا خطے میں سب سے کم ہے یہ اوفیشل چیز ہے مگر دو اور جملے میں بتا دوں تاکہ میری بات کو پریٹ ہو جائے ایک تو یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کا جو بل آپ لارہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ اس کے اندر جو ڈرافٹ آئی ایم ایف کو دیا گیا اس میں کچھ شرائی آئین سے متصادم تھی اس کا احساب کون ہوگا کہ کس نے وہ منظور کیا تھا آئی ایم ایف کو کس نے دیا آئین سے متصادم اور تیسری بات یہ تھی کہ اس میں جو منی بجٹ آپ لارہے ہیں تو کیا اگر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ منی بجٹ آپ نہ لائیں آئین ایف کی شرط پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کو جن کو ایم نسٹری دی گئی تھی جن کے اساسے ملک کے اندر ہیں جس کے اندر پرائیم ایسٹر نے کہا تھا کہ ہماری پاس تفصیلات ہیں قانون موجود ہیں آئین ایم ایف چاہے سوری ہمارا سٹیٹ بینک حکومت اگر چاہے افدی آر چاہے تو ان سے نو سو عرب روپیہ چند مہینے میں مل سکتا ہے ملک کے اندر اساسے ہیں جن کے اندر ایم نسٹری سے فائدہ نہیں اٹھائے گیا اور پرائیم ایسٹر نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہ ہم ان کے کریک ڈاؤن کریں گے اس کو اگر کریک ڈاؤن کرے تو نو سو عرب روپیہ حکومت کو مل سکتا ہے ان چوروں کو نواز رہے ہیں آنوں کو توڑ رہے ہیں اور زمنی بل کی طرف جا رہے ہیں اور جہاں تک افوانستان کا تعلق ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی تک وہاں پہ سیویلیٹی نہیں اور ابھی تو ہم وہاں پہ جو انسانی علمیہ بن رہا ہے بھوک اور افلاس کا اسی کو دور کرنے کے چکر میں ہیں جو آپ دیکھیں کہ بڑی تدائی سٹیجز میں ہیں بینکنگ چینلز وغیرہ بھی کھلنے ہیں تو کامیابی ہیں تو کسی حد تک آپ کہہ لیجئے کہ یہ افوانستان کا نکتانہ گاہ سے تو بڑی اچھی کامیابی ہے لیکن یہ کہ اس کے بھی ابھی بہت سارے افنٹ بٹس ہیں آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک کالیمان کے ساتھ ان کے لوکل لیول پہ ایک بدمزگی بھی ہوئی جہاں وہ ہماری فینس وغیرہ اٹھا کے لے گئے یہ لوکل لیول پہ یہ ایشوز اٹھیں گے جس سے آپ کے سیکیورٹی کے مسئلے بھی بیسٹن سائٹ پہ بھی رہیں گے جب تک کہ افغان کالیمان کی اپنی گورنمنٹ مضبوط نہیں ہو جاتی وہ آل انکلوسیب نہیں بن جاتی What about diplomatic channels ہم مسلسل absolutely not امریکہ کو بولتے رہے ہیں ہم پاکستان میں OIC کے ایک سیشن کو ہوسٹ کر چکے ہیں تو بار بار ایک طرف absolutely not بولنا اور دوسری طرف expect کرنا Is it right sir نہیں میرا خیال ہے یہ ٹھیک یہ انہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں لیکن یہ absolutely not سے پہلے ہی ہمیں IMF اور FATF میں پھنسا کے رکھا ہوا اور یہ انہوں نے چھوڑنا نہیں لیے اسی طرح چلے گا آپ اب یہ کیونکہ اگر صحیح سمجھ سکیں اپنی سے دیس سالوں میں تو وہ یہ ہے کہ آپ ان کی ایک مدد کر دیں ایک جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کا حکم مان کے کام کر دیں لیکن وہ آپ سے آپ سے اپنا pressure نہیں ہٹاتے کیونکہ انہیں آگے آپ کو do more کہنا ہے تو یہ آپ کی اپنی existence کو بتانا چاہیے آپ کی اپنی valuation ہونی چاہیے کہ do more سے بچنے کے لیے آپ نے کس جگہ پہ آکے کہنا ان کو کہ یہ enough is enough اگر آپ یہ نہیں کہتے ہیں تو وہ تو چلتے رہیں یہ تجربہ آپ کو ہو چکا اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ ان کو کسی آپ نے آکے نہ کہنا ہے اگر نہیں کہیں گے یہ ایک چیز آپ سے لے لے تو وہ اقتدام نہیں ہوتا اس کے بعد اگلی تیار ہوتی ہے اور یہ کوشش ہی کریں گے آپ کو جو آئی ایم ایپ پاکیر قوید آپ کو سارے زمانے کا تعاون آپ سے وصول کرنے صرف ایک چیز تو آپ اگر اپنے طور پر تھوڑا ایک آپ میں مضبوطی دکھائی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے شاید چیزیں دیتر ہونے کیونکہ آئی ایم ایپ اور یہی وہ دو جگہیں ہیں جہاں انہوں نے پھسایا تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے ٹھیک کیا یہ میرے نقصہ نگاہ سے یہ ایک اچھا فیصلہ تھا صرف اس کو ڈپلومیٹیکلی پرزیڈنٹ کرنے کا طریقہ کرتا تھا پرائیم میسٹر نے جس طرح کہا وہ ایک ایروانس نظر آتی تھی اور نظر آتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ہونا یہ نہیں چاہیے وہ پاکستان کے عمام کی طرف سے میسج جانا چاہیے تھا اور وہ طریقہ کا یہ تھا کہ آپ کہتے کہ یہ چیز جو ہے یہ فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کرے گی ہم 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 جائیں گے کہ ہمیں آکے کیا کرنا ہے کیونکہ اس سے تعلق پوری قوم کا ہے اس کے اثرات ساری قوم میں بھگتنے ہیں اور پارلیمنٹ سے نہ کرواتے ہم 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 کئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا میں آپ کو کوئی چیلنج کرتا ہے یا آپ سے بنا منا ہم ابتلف یہ ہے کہ ہم یہاں پہ چونکہ پالیسی خود لے کے چل پڑتے ہیں تو اس کے مضمئرات بلکل مختلف ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس آدمی کو رستے سے اٹھا دیا جائے تو پھر باقی سارے چاریں ہماری مدد کرنے کے لیے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا تھا اور اس سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اگر ہم پارلیمان سے یہ اپروف کراتے تو ایروجنس بھی نظر نہ آتی اور فیس سیونگ بھی مل جاتی تو جو میں نے جیسے بتایا کہ کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ اپ کب ایک اشاریہ چھ ارب ڈالر پلس سے مائنس ہوگی سب چیزیں بڑھ گئیں تو منطقی نتیجہ تھا کہ فلائٹ آف کیپیٹل بھی ہو رہا ہے اور اس کا ثبوت میں یہ دیتا ہوں کہ ایٹی سکس بلین ڈالر کی جو ہے ریمیٹنسز آئی ہیں اس حکومت کے دور میں جس کو حکومت یہ کہتی ہے ریسٹیٹ بینک کہتا ہے یہ کارکونوں کی ترسیلات ہیں تو کارکون بیچارے اتنی رقم تو نہیں بھیجا کرتے یہ تو انکم ٹیسٹ آرڈیننسے سو گیارہ چار کے تحت ہیں جو پیسہ آتا ہے یہ واپس بھی چلا جاتا ہے وائد بھی ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹیکسوں میں بھی نقصان ہے تو ایک بہت بڑا سکینڈل یہ ہے کہ اگر بتیس ارب ڈالر کی آپ کے بیرونی قرضے بڑھے اور ایٹی سکس بلین ڈالر آئیں جو پچھلے سال کی اسی بدت سے پندرہ ارب ڈالر زیادہ ہیں تو وہ پیسہ ہے کہاں ہمیں نظر نہیں آرہا ہے کس کو نظر نہیں آرہا کوئی بڑا پروجیکٹ تو لگا نہیں ہے تو وہ پیسہ 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 کہاں ہے پیپرو میں ہے یا پیپرو سے ہی غائب ہوا ہے نہیں یہ میں نے بتایا کہ اسے پیسہ باہر جاتا ہے چوری کا پیسہ یہ ریمٹنس کے ذریعے واپس آ جاتا ہے پھر یہ پیسہ دوبارہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کیس میں سپریم کورٹ میں بتایا گیا حکومت کی جانب سے کہ ایک سال نائنٹین پوائنٹ نائن بلین ڈالرز کی ترسیلات آئیں بیس ارب ڈالر کی ریمٹنسز آئیں اسی سال لوگوں نے مارکٹ سے ڈالر خرید کے چوری کے پیسے سے جائز پیسے سے ڈالر خرید کے فورن کرنسی ایک آنڈ میں جمع کر آیا اور وہ پیسہ باہر چلا گیا اس کا حجمتہ پندرہ ڈالر تو بیس ارب آئے پانچ ارب ڈالر کارکنوں کے تھے اور اسٹیٹ بینک ابھی بھی انسسٹ کے کارکنوں کی ترسیلات ہیں جبکہ نہیں آئی ہے یہ پیسہ واپس جا رہا ہے